جب موکے پڑا مچوک سے سمیہ کی تصویریں ہیں یہاں پر قرائے نہ دینے پر جوہاں وہ دکان مالک نے قرائے دار کا سمان بہت جوہاں وہ فینک دیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرائے داروں کا رو رو کر برا حال سار جی میرا گھر میں کھوچک جی نے آئی ہے تیس سال سے ہم ادھرے رہا جو بائزہ تھا پہلے تو لگا دیا دکان میں دکان میں لگا دیا اس کے بعد میں بچوں تھوڑا میں نے بیٹھا ٹائم بھی نہیں تھا میں نے بولا تھوڑا کھڑ چاہیے گا کلو دودو کلو چاہوڑا لے جاتے ہیں تو بچوں کے کھلاتی ہیں میں نے نہ گھر ہے نہ دوار ہے کہاں جاؤ گا میں نے کیا کھلاؤں گا اس ٹائم میں تیس سال سے جمعوں میں اتنے دور سے رائے گیا سارا سا پوچھے پ ہی چھوڑا لے جا گا ہوں گا گھر نہیں ہے دوار نہیں ہے کہاں جاؤں گا لے کے ہمیں بتایا بھی نہیں ہمیں کوئی نوٹی جیسے نہ کچھ بتایا انہوں نے سمان نکالا مارا صبح آئے پاپا کو مارا انہوں نے سمان نکالی چھوٹی 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 بند گر دی انہوں نے آپ کون ہے ہاں مالک ہے آپ نے جب ان سے دکان کھالی کروائی تو آپ نے انہیں پہلے بتایا تھا جب ان کا ایگریمنٹ ختم ہوا تو آپ نے نئے ایگریمنٹ کروایا انہوں نے پوچھو نا انہوں نے کروایا انہوں نے ہم نے ان کو بولا ہم نے کہا کھالی کر دو یہ لوگا آگے سے سارا کھڑتے ہیں ہم نہیں کریں گے کھالی ہاں آپ کیا کریں گے ہم نے یہی دکان ہے ہم نے خود قام کرنا آپ نے کہا کھالی کریں گے زیادہ ہم نے ان کے سامنے م manage یہ روڑ ہے یہ روڑ پہ ڈیلو آپ سمان سارا نکال دیا انہوں نے یہ سر یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہم گریب بندے ہم کہاں جائیں گے لے کے میں نے بولا سمان مرد پر جائیں گے انہوں نے نہیں مرسی نہیں ہم یہ سمان تھا لے کے جائیں گے آپ خود بتاؤ کاری روڑی کی پشن ہے کیا لے میں دُاظ کو توload بھی دی ہیں جیسے以上ی نہیں روڑ دی ہیں لاد ڈیو آپ سارا واڑیاں ڈیلوں گھر ٹھل ڈی روڑ Yoon اگر میرے پاپا کو کچھ ہو جاتا تو کیا میں ان کو چھوڑتا کوئی بھی لڑکا چھوڑتا اپنے باپ کو کچھ ہو جاتا تو سر اسی لئے جو بھی ہم کریں گے لاؤں کے انڈر ہی کریں گے جیسے انہوں نے illegal action لیا ہم نہیں لیں گے اگر ہم لینے پہ آگے نا تو پیٹ تو گوھر سنو کی کیا ہو جائے گا بٹ ایز سٹوڈنٹ ہم ایسا لیں گے نہیں سر دیکھو ان کا فون توڑ دیا سر سر just look at that ان کا فون توڑ دیا سر چابی لے لی ہوئے سر انکیتا کیا گھر پہ فون نہ کرے سر چابی لے لی ہوئے انہوں نے سر ہم نے یہ دکان نہیں کھولی تھی انہوں نے خود بلایا تھا کہ آؤ ہماری دکان کھالی ہے آپ کھول لو ان کا لڑکا میرے سکول میں پڑھ رہا تھا میرا فرین تھا میرے سکول میں پڑھ رہا تھا انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں یاری دوستی ہے تو مردن پاپا تیرے ایسے مردن کو چھوٹا موٹا کام کرتے تو پھول لے کوئی بھی شوق ہو پھول پھول آیا تھا ہم نے 20 لاکھ کا آپ دیکھو یہ جو شیر سے لگیا ہے نا یہ شیر سے لگوایا ہے اندر تالہ لگا ہے یہ جو ہے یہ جل چکا تھا یہ ساری چیزیں جل چکی تھی اس میں ساری چیزیں جل چکی تھی یہ ہم نے خود لاکھ روپے خرچ کر کے ٹھیک رہا ہے اس دکان کو بھی آگ لگی تھی یہ دکان بھی مطلب دوبارہ کھڑی ہوئی اور ہمارا بھی جل گیا تھا ابھی پچھتے سار کی بات ہے ساری ہے ابھی بھی سار جلنے کے نشان ہے یہ ساری تالہ لگایا ہے انہوں نے بجری ڈالیا ساری یہاں پہ سار ہمیں پوچھنی چاہیے ہمیں نہ دکان کرنی ہے نہ پوچھ ہمیں اپنے پچیس لاکھ روپے تیس لاکھ روپے جتنے لگنے ہیں ہمیں وہ پیسے چاہیے نہ پھرم کوٹ جائیں گے یہاں پھرم کوٹ جائیں گے سپاپٹ کوٹ ج آئی روپے کچھ دکانی بھی آپ نے ابھی کوئی رپورڈ کرائی ہے ہاں جی سر ابھی ہم نے رپورڈ کرائی ہے ابھی ہمیں Фیر ٹھےyal ایک گھنٹے ہوگے پھون کرتے ہوں ابھی تک یہ پہتے نے نہیں ہے اور یہ آئی نہیں رہے ہیں اور یہ کب سے فون کر رہے ہیں یہ آنے کوشش نہیں کر رہے ہیں ابھی ایف آئی آئر لیکھیں گے bringengun پہ اس کے بارے ہم جو بھی سکرپٹ بغیرہ لیں گے اس کے بعد ہم آگے کا فیصلہ دیکھتے ہیں ہم نہیں کیا کرنا جمہوں کے پنامہ چوک سے یہ تصورے تھی یہاں پر دکان کے مالکوں نے جوہاں وہ قرائداروں کا سمان جوہاں وہ دکان سے باہر فینک لیا ہے اور پولیس جوہاں وہ اس سمیہ موقع پر یہاں پر پہنچی ہوئی ہے فیلحال آپ جنتا بھی اپنے رائے اس پر کمنڈ ورکسو ضرور سازے کریں کیا دکاندار کے مالک نے اس طرح کا کام کر کے صحیح کیا ہے غلط کیا